اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد ایران تاہر شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ ڈائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کی زیرے صدارت اجلاس تمام ازلا کے ڈی پیوز وکٹم سپورٹ افسران کی بزریہ ویڈیو لنک شرکت آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کا وکٹم سپورٹ افسران کو ٹوانس جنڈرز متاثرہ افراد کی بھرپور مدد یقینی بنانے کی ہدایت ریٹیلٹی سٹور کا وزٹ حکومت پنجاب کا مقرر کردہ نرخ اور اشیاء کا سٹاک چیک کیا قاتل گرفتار انصاف کی فراہمی پر مددہی خوش شہل خانہ کے ڈی پیو آفیس آمر ڈی پیو میاوالی مطیولہ خان کو پگڑی اور مالا پہنائی ڈی پیو اور میاوالی پولیس کا شکریہ تھا کورٹ سبزل پولیس انیکشن اندر گینگ کا بدرامی زمانہ ریکارڈی آفتر ڈاکو اجمل پولیس مقابلے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک کلیشن کو برامت پنجاب ہرسر گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار ون فیف سینٹر میں بہتر ہزار ساتسو اکتیس ایم ایجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار ساتسو ستنہ کالز پر بروقت سپاؤن کیا گیا جبکہ چوبن ہزار نو سو پندرہ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار تین الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پر ٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے پانچ سو پندرہ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن تھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کی زیر صدارت اجلاس تمام ازلاق کے ڈی پیوز وکٹم سپورٹ افسران کی بزریہ ویڈیو لنک شرکت آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کا وکٹم سپورٹ افسران کو ٹرانسلینڈرز متاثرات کی بھرپور مدد یقینی بنانے کی ہدایت آئی جی پنجاب نے صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وزیرالہ پنجاب کے حکمات کے مطابق خواتین کے تحفظ کے لئے جاری مہم اب کبھی نہیں کا دارکار وسیع کریں خواتین شہریوں کو ڈرائیونگ ٹویننگ لائسنسنگ اور پولسنگ کی سہولیات ترجیح بنیادوں پر یقینی بنائی جائیں ٹرانسلینڈرز بچوں کو تعلیم اور رہائش کے لئے لاہور میں تحفظ درسگاہ میں بجوائیں اجلاس میں ڈی آئی جی ویل فیر غازی محمد صلاح الدین سی ٹی لہور اماراتر ایس ایس پی آپریشن الیزا سمیت دیگر افسران نے شرکت کی اوڈر ڈی پیو بکھر محمد نوید نے پولس لائن بکھر کے باہر قائم یوٹیلٹی سٹور کا وزیٹ کیا مقصد حکومت پنجاب کے بیہین اور مقرر کردہ نرخ نامے کے مطابق عبام الناس کو شیخ رنوش کی فراہمی کو بلا تاتل یقینی بنانا ہے ڈی پیو بکھر نے پولس لائن کے باہر یوٹیلٹی سٹور کا وزیٹ کیا یوٹیلٹی سٹور پر آئے گاہوں کے ساتھ گھل مل گئے اور دی جانملی سہولیات کے متعلق بھی دریافت کیا ڈیسٹیک پولس آفیسر نے شیخ رنوش پر حکومت پنجاب کی سبسیڈی کے مطابق آٹا گھی چینی دالیں بغیرہ کی فراہمی اور مقررہ نرخوں کو چک کیا ڈی پیو بکھر محمد نویر نے کہا کہ لوگوں کی جانمال کی تحفظ کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب کے مقرر کردار ریٹوں پر چیزوں کی فراہمی بھی پولس کی ذمہ داری ہے چکڑالا کا رہائشی قتل کے مقدمے کا مدعی اتر خان کی ڈی پیو آفیس آمد ہوئی ڈی پیو میاوالی کو مقتول محمد اشرف کے ملجمان گرفتار کرنے پر خراج تحسین پیش کیا پگڑی اور پھولوں کے ہار پہنائی تھانہ چکڑالا پولیس نے محمد اشرف ورد اکبر خان کو قتل کرنے والے چار ملجمان یاسر، اسد، زبیر اور ایک عورت کو بھی گرفتار کیا مقتول محمد اشرف کے بھائی اور ورسہ نے ڈی پیو آفیس آکر مطی اللہ خان کو خراج تحسین پیش کیا رمائیتی پگڑی اور پھولوں کے ہار پہنائی اور مقدمے میں خصوصی دلچسپی لے کر ملجمان کو گرفتار کروانے پر شکریہ آدھا کیا رہیمیر خان میں تھانہ کورٹ سبزل کی حدود میں پولیس مقابلہ ڈکے تھی اغواہ اقتام قتل اور پولیس پر فائرنگ جیسے ستنہ سنگین مقدمات کا ریکارڈی آفتہ اندر گینگ کا ساتھی ڈاکو اجمل ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا کلیشن کوف قبضے سے برامت کر لی گئے کورٹ سبزل پولیس نے علاقے میں ڈاکو کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس ٹارگیٹڈ کاروائی کی پولیس کے بروقت ریسپانس پر ملزمان اور پولیس کے درمیان دو طرف ہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک جبکہ دیگر ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے جبکہ پولیس موبائل کو جزوی طور پر نقصان پہنچا بروقت ریسپانس اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر ڈی پیو رزوان امر گوندل کی پولیس ٹیم کو شاپاش محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور میں ائر کولیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئی اسے ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کولیٹی انڈیکس دو سو ستائیس ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ ایک سو بہتر پنجاب انیورسٹی ایک سو پچپن اور سیف سٹی س اتھارٹی میں ایک سو پینسٹ ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہت کین ایڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاف ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور نیوز سٹوڈیو سے فیل بکتہ ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹیز سے متعلق اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی موسیقی